آدھیجہ ہی نئی چوال پہ فسے گی میگلہ ہوگی رنویر اور باقی گھر والوں کے سامنے بدنام کیا کریں گی اب میگلہ والدوس تو بتا رہے کہ سٹار پس کی سیٹر اس اس کا کاراورا کا حالی میں شروع ہے جو ٹی آر پی میں اپنی زگاہ بنانے کے لیے جیزانس ہیں میکرس محنت کرتے نظر آ رہے جس میں رنویر اور آدھیجہ اور میگلہ کی کہانی دکھائی دے رہی ہیں جہاں پر رنویر میگلہ سے پیار کرتا تھا اور ایکس ایکسڈن کے بعد وہاں میگلہ سے دور ہو چکا ہے میگلہ اور رنویر دونوں کی بھی اس دوریا آدھیجہ نے فیلا دی ہیں گی جہاں رنویر کے گھر والے اور رنویر نے آدھیجہ سے شادی کرنے کے لیے ہاں بول دیا ہے وہاں آدھیجہ سے شادی کرنے کے لیے اس کی روکت سے رمینی ہوگی آشرواز سریمونے ہوگی اور جب یہاں پر آدھیجہ سب کے سامنے میگلہ کو انسلٹ کروانے کے لیے نئی چال سنیں گی وہاں رنویر کو گھر سے فون کریں گی وہ بھی ان سے جیہاں وہاں اتنے مسکول کریں گی جس کے چلتے رنویر کافی پریشان ہو جائے گا اور وہاں سب کے سامنے میگلہ کو انسلٹ کرے گا کہ جب تمہیں شادی ہی نہیں کرنی اور تمہیں میرے بارے میں سوسنا ہی نہیں ہے تو تم مجھے بار بار فون کیوں کرتی ہو اور اتنے سارے مسکول یہ سب دیکھ کر ہر کوئی حران ہوگا اور میگلہ کی پتا تو یہاں دیکھ کر ناراض ہو جائیں گے جیسے ہی میگلہ وہاں پر کھڑی رہیں گی وہاں سب کے سامنے رنویر اسے معافی مانگنے کے لئے گا رنویر سے سب کے سامنے میگلہ معافی مانگی گی اور اس کے چلتے وہاں کافی دکھی ہو جائیں گی اور جیسے ہی گھر آئیں گی وہاں کافی ٹوٹ جائیں گی جس کے بعد اس کے پتا بھی ناراض ہوں گے اور جیسے ہی وہاں گروہ جی آئیں گے وہاں ان سب صدمے کو جہل نہیں پائیں گی اور وہاں بہہوس ہو جائیں گی یہ چیزیں جیسے ہی ہیں اس کے پتہ رنویر کو بتائیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج میری بیٹی کو ہسپیٹل لے کر جانا پڑ رہا ہے وہ بہہوس ہو چکی ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا یہ زن کر کیا رنویر اب میگلہ کی جان بچانے کے لیے کیا ہسپتال آئے گا کیا عدیزہ کا پلان کامیاب ہو جائے گا یا پھر عدیزہ فال ہو جائیں گی اس چیز میں دیکھ رہا ہے انترسٹنگ ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا میگلہ اور رنویر ہوں گے کیا عدیزہ اور رنویر کی ہو جائیں گے شادی تو دوستو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں تھانکس اور پوچی